اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں ناظرین اکرام شیخ محترم کسی تعرف کے معتاش تو نہیں لیکن پھر بھی مختصر سا ایک تعرف پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات مسلسل الحمدللہ انجام دے رہے ہیں تو ناظرین آئیے اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان ہر مسلمان دل میں ایک مسررت ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک عبادت کرنے کا جذبہ بڑھ چر کر ہوتا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ عبادت کے تعلق سے ہمیں رمضان کے آمد کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے دیکھئے رمضان المبارک مہینہ جو اپنی ہر ساعت اور اپنی ہر گھڑی خیر و برکات سے لبریز اور ہر طرح سے ایک مسلمان کے لیے خوشی اور مسررت کا دن ہوتا ہے اس کا استقبال ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی معزز مہمان جب تشریف لاتا ہے تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں مثلا انسان کا جب کوئی عزیز بہت ہی زیادہ محترم آدمی اس کے گھر مہمان بنتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ساری خوشیاں اور اپنی ساری مسررتیں اس کے حوالے کر دے اور اس کی آمد سے بلکل خوشیوں سے ڈوب جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ ایسے آمال ہرگز نہیں کرتا جس سے اس آنے والے مہمان کی بیزتی ہو یا آنے والا مہمان اس میزبان کی قیفیات کو اس کے رہن سہن کو اس کے حرکات اور سخنات کو دیکھ کر کے وہ بدزن ہو جائے یا کچھ دوسرا اثر قبول کرے تو ہر آدمی چاہتا ہے بداتے خود وہ اپنے آپ کو سبھال کر کے اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے انہیں تربیت دیتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے مہمان کی شان میں گستاخے ہو بلکل ایسی ہی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک مہینے کا استقبال کریں ذاتی طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف سترہ بنا لیں جو شخص آ رہا ہے اس کے دل میں محبت جیسے انسان بھرے ہوئی ہوتا ہے ایسی رمضان المبارک مہینے کے آمد پر انسان کو اس رمضان کے لیے محبت اور خوشیاں ہونی چاہیے ساتھی ساتھ آدمی کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہو ہماری زندگی کا جو ہر لمحہ ہو وہ لمحہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمیں گستاخ سمجھا جائے تو اس طور سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس تیاری کے بارے میں میں کہوں گا سب سے پہلی چیز اتحارت القلوب کہ آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے تحارت النفوس آدمی اپنی نفس کو وہ حد درجہ پاکیدہ اور حد درجہ متحر بنا لے اور ایسی انسان اس رمضان مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے جو چیزیں اس کے کھانے اور پینے اور اس کے پہننے سے مطالق ہیں ان تمام چیزوں کا بھی خاصا احتمام ہونا چاہیے کیوں؟ اگر دل میں اخلاص نہیں اس رمضان کے بارے میں تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے ایسی اگر اس کا دل پاک نہیں ہے نفس اس کی طبیعت کے اندر فساد ہے تو بھی اسے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ملنے والا ایسی اگر انسان کی غضہ اس کا لباس اگر یہ چیز اگر یہ چیز جس طرح ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح ہم رمضان المبارک کا بھی استقبال کریں شیخ محترم اسی سے ملتا جلتا ہے ایک سوال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آدمی اپنے نفس پہ اپنے اتوار پہ اپنی طہارت پہ یہ ساری چیزیں کیا میں عبادت کے تعلق سے کیا اپنی سجو روز مرہ کی عبادتیں کرتا ہے اس میں کچھ بڑھوتری کر لینی چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے ایسے عمل کچھ نفلی نمازے یا نفلی روزے وغیرہ رکھنا چاہیے ایسا کچھ یہ پورا مہینہ یہ ترہ ترہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے ہر عبادات اس نویت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثواب ہی ثواب رکھا ہوا ہے کونسی ایسی شہ ہے عبادت کی جس کے کرنے کا اسے موقع نہیں ہے مثلا روزہ بزاتے خود یہ ایک بڑی عبادت ہے بے شک اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کا جو ثواب اللہ نے رکھا اس کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ یہ کس طریقے سے ثواب ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان برائیوں اور گناہوں سے کس طریقے سے وہ دور رہتا ہے اور بچتا ہے اجتناف کرتا ہے بچا ہوا رہتا ہے رمضان المبارک کی خاص عبادت نماز جو نمازیں فرد ہیں وہ تو ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہیں اگر وہ بالغ اور اقل مند اور ہوش مند ہیں تو انہیں اس کا اعتبار کرنا ہے اور اس کو برت کر کے چلنا ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی فرائض ہی سے غافل ہو جائے گا تو اس کے دیگر اور عبادات کا اسلام کے اندر کوئی شمار ہی نہیں ہوگا تو نماز ایک بڑی عبادت ہے آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر فرائض کا خصوصی خیال لگے اور فرائض کے خصوصی خیالات میں اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ یہ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی چالیس دن کی نمازیں اس طور پر ادا کرتا ہے کہ تکبیر اولہ اس کی فوت نہیں ہوتی تو اس کے لئے دو براعتیں لکھ دی جاتے ہیں اس کے لئے دو براعتیں لکھی جاتی ہیں وہ کون سی براعت براعت من النفاق و براعت من النار ایک تو نفاق سے براعت اور دوسرے جہنم کی آگ سے اسے نجات مل جاتے ہیں ملنے والا ہے ابھی میں رمضان المبارک مہینے کی استقبال کے حوالے سے تین بنیادی باتوں کا ذکر کر رہا تھا پہلی چیز دل کی پاکی دل کی صفائی اور یہ ہر عبادات کے لئے شرط ہے چاہے وہ عبادت معمولی ہو چاہے وہ بڑی عبادت اس لئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات نیتوں کی بنیاد پر آدمی کو ثواب ملتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس عبادت کے لئے بالکل خالص کر لے خالص لوجہ اللہ و عبادت اللہ تبارک تعالی کے لئے ہی ہو یہ اپنے دل دل کو تیار کر لے اس عبادت کے لئے دوسری چیز آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کو پاک کر لے نفس کی پاکی سے کیا مراد ہے نفس کی پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کی دل کے اندر آئے اور اس کی وجہ سے اس آدمی کا ذہن پراغندہ ہو جائے اور نفس پھر کسی برائی کی طرف مائل ہو تو اس چیز سے بھی چاہیے کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اس نجاست کے اندر اور اس غلط فکر کے اندر مفتلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کی عبادت کے اندر وہ ثواب باقی رہے جو اللہ تبارک تعالی اسے دینا چاہیتا ہے اس طور سے اسے اپنے نفس کو بھی پاک رکھنا چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلاً آدمی خالص ہے اللہ تبارک تعالی کی عبادت کے لئے لہین وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پر مسجد جا رہا ہے اور راستے میں کوئی کوئی ایسی چیز نظر آئی جو اس کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے اس کے ایمان کے اندر کمی کا باعث ہو سکتی ہے انسان نے وہ چیز کی طرف نظر ڈال دی تو چاہیے کہ اپنی نفس کو بھی ان تمام چیزوں سے وہ پاک رکھے تیسری چیز آدمی اپنے کھانے پینے اور پہننے ان تمام چیزوں کے اندر حلال رزق کی فکر کرے کیونکہ اتنی بڑی عبادت اگر یہ حرام چیز سے ہوئی یا انسان نے حرام کھا لیا حرام پہن لیا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہاں تک کی اپنے گھر کو بھی ٹٹول لے کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز عام حالات میں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور سے لیکن ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی ہے جو ہمارے عبادت کو نقصان پہنچا سکتی چوتھی چیز جو ادافے کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے جو ازدہام ہیں بھیڑ بھاڑ ہیں وساویس اور خیالات ہیں ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے ریزرب میں رکھ کے جو جیسے عام طور پر انسان عام ایام میں آزاد ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ محتاط رہے یعنی اس کا بھاگم بھاگ اس کا دوڑنا اس کا آنا جانا پھرنا ان تمام چیزوں کو بھی تھوڑا سا وہ محدود کرے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی حرکات اس قدر ممکن ہے ان حرکات کے اندر کوئی خطوہ کوئی قدم ایسا اٹھ جائے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے تو آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محتاط رکھیں ہر طرف سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چاہیے کہ وہ سبحال کر کے رکھیں اس کی جو نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں سے وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے شیخ محترم معذرت چاہوں گا آپ کو یہیں پر روک رہا ہوں ناظرین اے کرام اب وقت ہو چکا ہے ایک مختصص وقفے کا شیخ ہمیں بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے لیکن مجبوری اس بات کی ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا پڑ رہا ہے آپ کہیں جائیے گا مت ہم جل حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام مسائل رمضان میں شیخ محترم عبادت کے تعلق سے میں نے آپ سے پوچھا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کچھ خاص عبادت نہیں ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے انسان کو کرنی چاہیے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کسی بھی عبادت کے کرنے کے لئے شرعی دلیلیں چاہیے رمضان مبارک مہینہ یہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے رمضان سے پہلے جو عبادتیں انجام پاتی ہیں ان کے لئے بھی دلیلیں چاہیے اور اس رمضان مبارک مہینے کے لئے بھی دلیلیں چاہیے کچھ لوگ رمضان سے پہلے تیاری کے اعتبار سے کچھ خاص خاص چیزیں عمل میں لاتے ہیں مثلا کچھ لوگ احتیاط میں روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ لوگ بطور شکرانہ کچھ یہ عبادتیں انجام دینے لگتے ہیں شرع محمدی میں ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی بھی آدمی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے ایک روزہ یا دو روزہ یوں رکھے یہ احتیاط میں رکھے جسے بہت سارے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمارا کوئی ایک روزہ چھوٹ گیا ہوگا یا نہیں چھوٹا ہے تو رمضان آ رہا ہے کم سے کم مجھے کچھ ہے اس عبادت کے تعلق سے تیاری ہو جائے گی تو اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہا مسئلہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات انجام دینی چاہیے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ رمضان مبارک مہینے میں روزہ بضاتے خود ہی ایک بڑی عبادت ہے اس کے ادائیگی میں بندے سے کسی نوعیت کی کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے اور جس طرح سے شریعت میں اس روزے کی رکھنے کی ہدایات موجود ہیں ان ہدایات کی روشنی میں اسے روزہ رکھنا چاہیے دوسری بڑی عبادت نماز آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ روزے کو اہمیت دیتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ دونوے عبادتیں فرض عبادتیں ہیں اور اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں اور نماز کے تعلق سے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بشمار احادیث ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو جانبوس کر کے چھوڑ دے تو انسان اس دین اسلام سے نکلنے کے دہانے پر آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نماز دیسی اہم عبادت کو اس خاص مہینے کے اندر اس کا بہتر احتمام کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی رمضان مبارک مہینے کے اندر یا غیرے رمضان میں چالیس دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے لئے دو براعتیں لکھی جاتی ہیں براعت من النار و براعت من النفاق اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ کتبت له براعتان براعت من النفاق و براعت من النار جی کی اس آدمی کو نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے تو یہ فرد نماز کی ادائیگی کے ساتھ اس کا احتمام اسے کرنا چاہیے اس خاص مہینے کے اندر اسی نویت پر دوسری اور عبادات ہیں تسبیح اور استغفار ہے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چاہے وہ تسبیحات فاطمہ ہوں یا دیگر اور تسبیحات جو ماثور ہیں وہ ہوں ان کا احتمام کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ اکبر رحم اللہ سے پوچھا گیا تھا کی تسبیح اور استغفار میں کون سا افضل ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر انسان کا لباس اگر پاک ساپ ستھرا ہے تو اسے احتراء اور خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر لباس انسان کا گندہ ہے تو اسے سابن اور سرف کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی آدمی پاک ہے تو اس آدمی کے لئے تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد وصنہ بیان کریں ہر آدمی سے گناہ کا صدور انسانیت کا تقاضہ ہے بشری تقاضہ ہے اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے استغفار کرتے رہیں خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توب و استغفار کرو کیونکہ میں دن بھر میں سو بار استغفار کرتا ہوں جب نبی جو معصوم ہیں وہ استغفار کریں ہم عام آدمیوں کے لئے تو بدرجہ اولا یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں تو وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اسی طور پر مالی عبادات ہیں یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اس خیر و برکت کے مہینے میں بندہ جس طریقے سے بھی چاہے نیکیاں اکٹھا کرے اور الحمدللہ اللہ کے بندے اس طور پر بہت مشتاق ہوتے ہیں مالی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں مسکینوں بیواؤں ناداروں مفلسوں ان کی خیرخواہی کرنا ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ وڑھانا ان کی مدد کرنا اور یہ بہت بڑا کار ثواب ہے آدمی کو چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور اس تلسلے میں ہمارے نبی کی ہدایتیں موجود ہیں اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی اور حد درجہ کریم تھے لیکن جب رمضان مبارک مہینہ آتا تو آپ کی یہ سخاوت یہ حد درجہ بڑھ جاتی ریح المرسلہ کا لفظات حدیث کے اندر کہ جس طریقے سے ریح مرسلہ یعنی وہ ہوا جو چھوڑ دی گئی کہ آپ بالکل چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح پر ہو جاتے تھے اور خوب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے بھی معمول تھا کہ گھر سے کبھی بھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا گھر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن دوسروں کی مدد کی جاتی تھی میں عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی گھر میں تلاش کیا کچھ نہیں پایا سوائے تین خجور کے ایک بیٹی کو دے دیا دوسرا خجور دوسری بیٹی کو دے دیا اور تیسرا خجور مما کو دے دیا بیٹیوں نے جلدی جلدی خجور کھا لیا بچوں کی عادت اور ماں نے جیسے اس کو ٹکڑے کیے بیٹیوں نے پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ماں کی مامتہ اور اس کی رحمت جوش میں اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے حوالے کر دیا سبحان اللہ یہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں چاہے کہ اس نوعیت پر ہمارے اندر فراخ دلی ہونی چاہے اور ایک بات یہاں اور بھی کہنا مناسب ہے بتانا چاہوں گا ناظرین اکرام کو بھی کہ ایک چیز ہوتی ہے سخاوت اور ایک صفت ہے کریم کی سخی اور کریم سخی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کے پاس ڈھیروں مال اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا لوگوں کو دینے والا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلان آدمی بہت سخی ہے اور کریم کریم یہ اس آدمی کی اوپر بولا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت بھرکہ ہو یا اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اتنا ہو لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبہ دوسروں کے مدد اور تعاون میں اس کا دل بلکل کھلا ہوا رہتا ہے تو اللہ کے لئے والسلیم کریم تھے یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل اس قدر فراخ تھا کہ کبھی بھی آپ کے ہاں کوئی بھی آئے کبھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا تو اس طرح سے مالی جو عبادت ہے اسے بھی ہمیں انجام دینا چاہیے اس کے لئے بہت ساری عبادات ہیں ہر ہر قدم پر انسان کو چاہیے کہ ان عبادات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑی عبادت ہے اس مہینے میں خاص طور سے ہاتھ جبریل امین نازل ہو جاتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارسہ کراتے خود آپ اپنے صحابہ کو بولاتے قرآن ان سے سنتے تو یہ عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے بھی اپنے آپ کو آدمی کو چاہیے کی جوڑ کر کے رکھے اور ایک تیاری کر بنا لے شرول بنا لے کہ ہمیں روز مرہ کتنی عبادتیں کرنی ہیں کتنی تلاوتیں کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں قیام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور سے حالانکہ یہ ہر مہینے میں ہے کبھی بھی آدمی بندہ پڑھنا چاہے پڑھے لیکن اس مہینے میں خاص طور سے مومن احتمام کرتا ہے کچھ غافل لوگ ہیں بچارے جو اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ نے بھی کہہ دیس ہے کہ جو آدمی قیام اللہل کے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے پشلے گناہ معاف کرتے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ الحمدللہ آپ نے بڑی ہی اچھی باتیں بتائیں ہمیں اور ناظرین کو رمضان اور روزوں کے تعلق سے اللہ آپ کو بہتر بدلہ اتا کرے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور آپ کے علم میں اضافہ اتا کرے ناظرین اے کرام شیخ محترم سے ہم اور بھی اچھی باتیں جانتے لیکن وقت ہو چکا ہے ہمیں آپ سے ودا لینے کا انشاءاللہ اگلی نسیس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور سوالات کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیجئے ازادت اور دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالات کے لئے مجھے دیجئے 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 سوالات کے لئے مجھے دیجئے